الملک یوم ایزنیل الحق وللرحمن وکان یومن علی الكافرین عصیرہ اور وہ دن کافروں پر بہت بھاری ہوگا ویوم یعوض ظالم علی یدیہ اور وہ دن ہوگا کہ ظالم جو ہیں جو گناہگار ہیں مشرک ہیں کافر ہیں اللہ کے جو باغی تھے وہ اپنے ہاتھوں کو کٹیں گے اپنی ججلات میں یقولو یا لیتن تخص تمہار رسول اسمیلہ اور کہیں گے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا رسول کے راستے پر چل رہا ہوتا میں ان کا اتباع کرتا ان کے ساتھیوں میں شامل ہو جاتا یہی ہے وہ عزہ یعوزو ہاتھوں کو کٹنا اس کے لئے میں نے حدیث جو آپ کو سنائی تھی کل کہ ملکن عاغن پہلا دور دور نبوت تھا پھر دوسرا دور دور خلافت علامن حاجن نبوہ اور تیسرا دور حضور کی اس حدیث کی روثے ہیں ملکن عاغن کٹ کھانے والی ملوکیت ایسی ملوکیت جو ظالم ہوگی یا ویلتا وہ اس نے کہے گا کافر کہ ہائی میری شامت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش کہ میں نے اس دن فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا میں نے دنیا میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا یعنی اس نے مجھے پھر ورگل آیا میرا تو دل کچھ کھلنے لگا تھا مجھ پر حقیقت منکشف ہونے لگی تھی میں تو کچھ مائل ہونے لگا تھا رسول کی طرف لیکن فلاں میرے دوست نے مجھے پھر ورگل آیا اور مجھے اس راستے سے واپس لے گئے ہیں یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی یعنی ذکر بعد از جانی اس نے مجھے گمراہ کیا بٹکا دیا ذکر سے جبکہ وہ میرے پاس پہنچ گیا تھا یعنی ذکر کا پہنچ جانا ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے سنا دیا دوسری ہے کہ میرے دل کے اندر بھی وہ اترنے لگا تھا وہ مجھ تک پہنچ گیا تھا میرے دل کے تاروں کو چھڑنے لگا تھا جیسے کہ کہا گیا ہے اے نبی ایسی بات کہی ہے ان سے کہ جو ان کے اتر جائے جو پہنچ جائے ان کی روح کی گہرائیوں تک اس کی رسائی ہو جائے وہ بات کہی ہے تو یہ بات مجھ تک پہنچنے لگی تھی لیکن اس نے مجھے گمراہ کر دیا اور یقینا شیطان جو ہے وہ انسان کو پھر دگا دینے والا ہے اور رسول نے کہا فریاد کی اے اللہ اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا ہے اس کی طرف توجہ نہیں کر رہی ہے اس کو سننے کے لئے تیار نہیں ہے میں سنا رہا ہوں ہر امکانی شکل میں نے اختیار کی ہے کہ سنا ہوں لیکن یہ میری قوم جو ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہی یہ ہے وہ لفظ محجوری جسے علامہ اقبال لے کر آئے ہیں خار از محجوری قرآن شدی کہ اے امت مسلمہ تو جو ظلیل و خار ہوئی ہے تو قرآن کو ترک کرنے کے باعث ہوئی ہے جیسے کہ حضور نے فریاد کی یا قیامت کے دن حضور فریاد کریں گے یہ دونوں معانی اس کے ہو سکتے ہیں لیکن اس وقت میں پیش نظر ہے جو اس کی تعویل خاص ہے وہ یہی ہے کہ حضور نے اس وقت فریاد کی کہ یہ میری قوم یہ قریش یہ میرے رشتے دار بھائی بند سننے کو تیار نہیں ہے یا رب انہ قوم اتخذو حاضر قرآن محجورا ان کا جو قرآن مجید کو ترک کرنا تھا وہ تو تھا ڈھٹائی کے ساتھ کہ یہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں یہ تو محمد نے اپنا گھر لیا ہے لیکن یہ ہے کہ کوئش اس کلام کر ایمان کا دعویٰ کرے لیکن اس کی روش یہ ظاہر کر رہی ہو کہ وہ حقیقتاً ایمان نہیں رکھتا وہ بھی اسی کے زیر میں آ جائے گا وہ کہتا تو ہو کہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے لیکن یہ پڑھتا ہی نہیں کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے اس کو سمجھتا ہی نہیں کہتا ہے یہ اللہ کا کلام اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ کہنا نہ کہنا برابر ہو گیا یہ تو تقزیب حالی ہو گئی چنانچہ اس آیت کے ذہن میں جو حاشیہ لکھا ہے مولانا شمیر عمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے وہ میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں آیت میں اگرچہ مذکور صرف کافروں کا ہے تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا اس میں تدبر نہ کرنا اس پر عمل نہ کرنا اس کی تلاوت نہ کرنا اس کی تصریح قرآت کی طرف توجہ نہ کرنا اس سے عراض کر کے دوسری لغویات یا حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہونا یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ حجران قرآن کے تحت میں داخل ہو سکتی ہیں اگر ہمارا تنزی عمل یہ ہے کہ نہ قرآن کو ہم پڑھتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انگریزی زبان ہم نے اتنی سیکھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں لیکن عربی اتنی بھی نہیں سیکھ سکتے کہ قرآن مجید کا مفہوم براہ راست ہمارے دلوں پر نازل ہو جائے تو پھر یہ کہ ہمارا کہنا یہ کہ ہم قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں یہ جھوٹ موٹ کا دعویٰ ہے ہمارا عمل اس کی تصدیق نہیں کر رہا ہمارا عمل ہمارے اس ایمان کی گواہی نہیں دے رہا اس موضوع پر الحمدللہ میرا جامع کتابچہ ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہے فارسی ترجمہ بھی ہے عربی ترجمہ بھی ہے ملیشیہ کی زبان میں بھی ہوا ہے یہ مختلف جگہوں پر اس کا ترجمہ ہوئے ہیں الحمدللہ کی بہت مقبول کتابچہ ہے وَقَذَالِكَ جَانْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوبَ مِنَ الْمُجْرِمِينَ یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے سورہ نام میں بھی آ چکا ہے ہم تو خود ہر نبی کے دشمن کھڑے کر دیتے ہیں تاکہ بھٹی درہ گرم ہو تصادم ہو کشاکش ہو تب ہی تو اہل ایمان کے ایمان کی تو جانچیں گے کون کتنے پانی میں ہے کیا پتہ چلے گا اگر سب آرام سے سمجھئے کہ تھنڈی سڑک پر چل کر جنت پہنچ جانا ہو تو سب سب چلے جائیں گے کون نہیں جائے گا وہ تو پتہ چلتا ہے جیسے کہ آیا حفظ جنت و بالمکار ہے جنت کو تو اللہ تعالیٰ نے گھیر دیا ہے ان چیزوں سے جو انسان کو بہت ناپسند ہیں تکلیفیں آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالْقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْرَاتِ تو جنت والے تو ممیز ہوتے ہیں کہ واقعیتاً یہ جنت کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَمْ وَامْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ جنت خریدنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے جان اور مال سب دینا ہوگا قَذَالَكَ جَعَلْنَا لِكُلْ لِلُوَانِ